جی نازمین ویلکم بیک ٹو دو شو آپ لوگ دیکھ رہا آپ کا فیوریٹ مارننگ شنس کا نام ہے مسکراتی صبح جی ہاں جناب مسکراتی صبح میں دوسرے سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہم آج ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نازیہ شکیل جو کے سکن سپیشلسٹ ہے السلام علیکم کیسی ہے نازیہ بالکل ٹھیک آپ سنائے بہر بالکل ٹھیک تھا آپ کو مسکراتی صبح میں خوش آمدید کہتے ہیں نازیہ اور سکن کے بے تہاشا پرابلمز ہیں ونٹرز ہیں تو ٹو ٹون سکن بھی ہو جاتی ہیں ہماری کبھی کبھی ڈرائنس کی ویلے سے ونکلز بھی آ جاتے ہیں پیگمنٹیشن بھی ہو جاتی ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ میں چاہتی ہوں کہ ہم فردر بات کرتے رہے اپنے سکن کے حوالے سے کہ ایک سکن کو خوبصورت سردیوں میں ہم کس طرح سے رکھ سکتے ہیں دیکھو سب سے پہلے تو جیسے ونٹرز آتی ہیں تو میں اپنے پیشنس کو یا جو بھی ایڈوائیز دوں گی کہ آپ اچھا تھک مویسٹری آئیزر یوز کریں ٹھیک ہے کیونکہ جو اور دوسرا جو فیس واش ہے اس کو ضرور چینج کریں کیونکہ ہم نوملی گرمیوں میں وہی فیس واش کرتے ہیں اور سردیوں میں بھی اسی کو continue کر رہے ہوتے ہیں اگر لیمن کا فیس واش ہے یا ہم اکنی ویس فیس واش کر رہے ہیں تو وہ آپ کو ایکسٹرا درائی کر دے گا ٹھیک ہے آپ کو کوئی لیمن کا یا سالسالک بیس ایسا کوئی انگریڈین نہ ہو جو آپ کی سکن کو آلویڈی ڈرائی کر رہے ہیں اور دوسرا پھر ایک تھک مویسٹری آئیزر آپ یوز کریں اور سن بلوک ضروری اس کریں اچھا بہت سارے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ سردیوں میں کیوں ہم سن بلوک یوز کریں تو سن بلوک آپ کو ہر سردی ہو گرمی ہو آپ کی یو وی ریز جو آرہی ہیں جو یو وی اے اور یو وی بی ریز جو سن میں سے نکلتی ہیں وہ آپ کی سکن کو ڈیمج تو کری رہی ہوتی ہے بالکل ٹھیک ہے بات سب آپ کو گرمی کم لگ رہی ہوتی ہے تو پیشنس آلائی درس کے اب ونٹرز میں ہم کیوں سن بلوک لگتا ہے پھر ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا آپ کو لگانا پڑتی ہے بالکل تو جب آپ سن بلوک لگاتے ہیں سن بلوک لگاتے ہیں جو اور ہمارے پاس گیجٹس ہیں ہمارے پاس ipads ہمارے پاس پہن ہے ہمارے پاس pc ہے بہت سارے میرے پاس میل پیشنس آرہیں آج کل بیگمیتیشن اچھا ان کا ریزن ہی ہوتا ہے ہم تو نو بچے جاتے ہیں باینک یا جو بھی کھن پہ جا رہے ہیں اور گرہ ہمارے پیشنس آرہم آمہ آمہ ہمیں پیگمیتیشن کیوں ہرہی ہے ٹھیک ہے ہمیں پیگنٹیشن کی تو کوئی وہ نہیں سمجھوا ہاتی تو ان کو میں یہی سمجھا رہی ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ گھر سے جیسے step out کرتے ہیں آپ کو UVB rays ٹھیک ہے اٹھا کر رہی ہوتی ہے دوسری بات یہ کہ جو ہے اگر پیسی ہے تو پیسی کی جتنے بھی ہیٹ نکل رہی ہے وہ کنٹننس آپ کے فیس کو ڈیمج کر رہی ہے بالکل ایسے یہ so you should apply this unlock at least two times ایک آپ صبح گھر سے نکلتے بھی لگائیں ٹھیک ہے sun protection factor ہوتا ہے وہ 4 to 4 and a half hours کے بعد it vanishes ختم ہو جاتا ہے تو میں normally اپنے پیشنٹ کو ہی بتیوں کہ اب جب بزو کرے نماز کے لئے زہر کے اب دوبارہ re-apply کریں ٹھیک ہے تو سن بلوک کی کونسی فارم ہونی چاہیے مطلب وہ کیا کہتے ہیں اس کا جو ہوتا ہے جیل فارم میں یوز کرنا چاہیے اس میں بھی وہی weather changes ٹھیک ہے اب جیسے اگر گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں ہم کیا کریں گے کہ ہم جل بیسٹ ہیوز کرواتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے اگر سردیاں ہیں تو آپ کیم بیسٹ ہیوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آج کل بہت ساری سن بلوکس جو سے فیمیلز کے لئے ایسے سن بلوکس بھی آئے ہیں جو ٹنٹ کے ساتھ ہیں واو ٹھیک ہے ایک عجیب سا کچھ ہوتا تو اس طرح کہ آپ سنبلوک ڈیفرنٹ کسیم کے آگئے ہیں اور جیل بیسٹ آگئے ہیں جو آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ آپ نے سنبلوک لگایا ہے اچھا جیل سنزرات تو چلیں ٹھیک ہے وہ سنبلوک لگاتے ہیں ان کو تو اسچ کچھ نہیں لگانا ہوتا فیرنس کریم بغیرہ میک اپ نہیں کرنا ہوتا لیکن خواتین کو سنبلوک کے اوپر بہت ساری جو ہے وہ پرت لگانی ہوتی ہے میں کوئر کی تو وہ کس طرح سے میں مطلب سنبلوک اپلائے کریں گا پہلے اس کا میں سٹیپ پایس پرسیجور بتاتے ہوں پرنس یو واش آ فیس پھر اس کے بعد آپ وایشترائز کریں وایشترائز آپ ضرور کریں چاہے آپ کی سکن ڈرائی ہے چاہے آپ کی سکن ڈرائی ہے چاہے آپ کی سکن ڈرائی ہے ایک سکن کو ہائیڈریشن چاہیے جیسے ہم بہتے ہیں کہ پانی زیادہ ہائیڈریشن کے لیے اسی طرح السکن کو ایک مویشتر کی زیورت ہوتی ہے دن اور آدھ اگر آپ مویشتر کریں گے مویشترائز کریں گے اپنی سکن کو تو آپ کو رنکل سبہ دیر سے پڑیں گے لیکن ایجن کو ہم روک نہیں سکتے اوٹ کو اٹلیز ڈیلے کر سکتے اس کو پریونٹ کر سکتے تو آپ نے مویشترائز کیا پیدای آفتے مویشترائز پر پانی اپلائے پیدای آفتے مویشترائز پر مویشترائز so this is a step wise procedure is abed is he ter Aku jaba burs noticing اسی طرح face wash کریں پہلا میشا پتار ہے face wash کریں meet فرائز کریں and then apply a good you know uh.. hyaluronic acid آماتا ہے وہ hydrate کرتا ہے اپس ان کو یا ربنایا ریتنال بیس سرمز ہوتا ہے depending اس کے مرملک کیا ضرورت ہے ٹک ہے exfoliating کی ضرورت ہے pigmentation ہے یا آپ کو rejuvenating کی ضرورت ہے کس چیز کی ضرورت ہے سیرم آپ بتا رہی ہیں وہ کن لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے اور ریٹنول کن لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے جیسے ایجن کے لیے اور دوسرا جن کو رنکلز ملکہ یہ ہے کہ اب وہ اسے ایج میں جلے گئے ہیں لیکن وہ روز نہ آپ استعمال کریں ہفتے میں تھرائیس اوہی ہفتے میں تین درہ آپ استعمال کریں اور اچھے تو آپ ریگلرلی کوئی بھی کوئی بھی سکن ٹائپ سکر ساتھی ہے بکہزے کیلے ہی جیسے بہت سارے لوگ نیا سنامائیڈ بہت زیادہ لوگوں کو سمجھ نہیں آری ہے ہمیں کیا ہمیں کیا ہوسکرنے ہمیں کیا ہوسکرنے کے پرسنٹیج دلیل ہے کسی کسی میں نیا سنامائیڈ میں بہت زیادہ پرسنٹیج ہے جس میں جو پیشنٹ فلیکی سکن کے ساتھ ہمارے پاس دوبارہ آجاتا ہے and they give the history کہ جی ہم نے نیاسنمائد یوز کیا and then we have this flakes dryness کے flakes تو انہوں نے نیاسنمائد over the counter اٹھا لیا not the doctor's prescription it was just on the counter اور they ordered online so they never knew کس چیز کی زرادہ ہے just the marketing tax اور وہ انہوں نے اٹھا لیا اٹھا کے انہوں نے فیس پہ لگانا شروع کیا and then they had the pigmentation اور جو ان کو درائنس کے پچے پڑھنے شروع ہو گئے یا اکنی ہو گئی وہ وہ دے وانٹڈ کے اکنی کے سکار یا پیگمینٹیشن کتم ہو جائے تو اٹھا اور زیادہ اکنی ہو گئی اور اور زیادہ درائنس ہو گئی اور پچکن پھٹنے لگی تو ہم ہمیشہ میں تو یہ ایدوائیس کرتی کہ پلیس گو تو ایک گوڈ رناند دکٹر جس کے پاس پر پر دیگری ہو یہ بھی ضروری ہے اور دکٹر نہ ہوتے میں بھی بہت سارے دکٹر ہیں جی بلکل اور دکٹر نہ ہوتے میں بھی بہت دیتے ہیں ہم دکٹر ہیں ہاں تو ہم کیسے جانے کہ وہ دکٹر ہیں اور نہیں یہ بھی ایک بہت سوال گوگل گوگل تو سب کچھ بتاتا آپ کو آپ کو دکٹر کے ساتھ جو اتھنٹک دکٹر ہوگا اسے ہم نے پروپر دکٹر لگائی ہو ٹھیک ہے اور کچھ ڈاکٹر جو ہیں یا کچھ ڈاکٹر بھی ڈاکٹر بنی بھی ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہو گیا ہے پاکستان سب چل رہا ہے سب چل رہا ہے سب چل رہا ہے اجیب اس لئے اچھا ٹھیک ہے بھائی خیر ہے we don't want to discuss this here ایسا بھی ہوتا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ پلیز تھوڑا سا آپ پیچھے سے ہومورک کر کے جائیں ت مشکریہ ہوتا ہے سب چل رہا ہے تو سرو بھی ہوتا ہے تو ہوتا ہے سب چل رہا سب بھی جاء بھی ہے تو ہم ونٹرز میں کس چیز کو زیادہ پریفر کریں گے ہم سوپ کی طرف جائیں یا فیس واش اگر فیس واش کرتے ہیں تو وہ کس ٹائپ کا ہونا چاہیے ہاں میں تمہیں آپ کو یہ ہی تو بتا رہی تھی کہ اگر ونٹرز میں ہے تو سالے سالے بیسٹ یا لیمن بیسٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ آپ کی سکن کو درائی کرتا ہے تو اس میں جو نورمل انگریڈینٹس ہوتے ہیں نا فیس واش کے وہ ہی آپ ہی اسکنے ہم پڑھ لیں اس میں انگریڈینٹس لکھے وہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اوائل بیسٹ فیس واش اس طرح ہوتا ہے یا آپ کا ایکسفولیٹنگ فیس واش نہ یوز کریں کیونکہ وہ ایکسفولییشن جو ہے وہ سردیوں میں بری ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طرح کے جو جو ایکنی بیسٹ فیس واش ہوتے ہیں وہ یوز نہ کریں ٹھیک ہے نعمل فیس واش کریں سوپ بہتر ہے ملکی ٹائپ کا کوئی سوپ اگر دیکھیں بہت زیادہ ڈائنیس ہوتی ہے تو ہم سوپ بھی دیتے ہیں پیشنس کو اس میں گلیسرین بیس سوپ ہوتا ہے تو وہ اسکن کو مویشتر دے رہا ہوتا ہے with a good moisturizer even اچھا بہت سارے پیشنس ہمارے پر ایکزما کے پیشنس آرہے ہیں اب ایکزما تو کو بتا ہے آلریڈی تو پیشنس آرہے ہیں ہاویں درائی سکن اب اس کے اوپر وہ آپ کو normal face wash یو جانسون بھی لگا رہے ہوں گے یا ویسلین جو بھی I don't want to take the names اس طرح کی normal products یوز کر رہے ہیں تو میں ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں اللہم یعنی آپ کے اندر وہ lipid layer نہیں دیا ٹھیک ہے you are deficient with that تو آپ کو اس طرح کی moisturizing use کرنی جو medicated ہے جس میں hydro-based moisturizing lotions ہوتے ہیں جس کے اندر urea ہوتا ہے یا different ingredients جو ہمیں پتا ہوتا ہے وہ ہم دیتے and it should be prescribed by the doctor ایسے normally آپ ٹھیک نہیں ہوں گے اگر آپ normal moisturizer لگائیں گے تو نہیں کر سبتے کیونکہ you are a patient of eczema تو eczema کا جو patient ہوتا ہے اس کو اس طرح کی moisturizing lotions چاہیے ہوتا ہے اوکے اچھا اگر کوئی مطلب کسی doctor کار ہم ذکر کریں کہ کسی کے پاس آکے کوئی patient ہے جنس کی skin جو ہے وہ ان کا بلکل کبارہ ہو چکا skin کا تو کیا وہ جو ہم آپ products بتا رہی ہیں ان سے علاج کافی ہے یا پروسیجرز بھی پھر کرنے پڑ جاتے ہیں نہیں پروسیجرز کرنے پڑتے ہیں دیکھیں اگر patient آرہا ہے ہمارے پاس acne scars کے ساتھ ٹھیکے اور آپ کو بتا بہت زیادہ ینگ پیشنز آرہے ہوتے میں ان کو ریکمند کرتے ہوں کہ آپ پہلے acne کا پورا treatment کریں and then پورن ہی آپ acne scars کے چیٹمنٹ کریں کیونکہ جو نیو سکار ہوتا ہے وہ بہت جلدی ہوتا ہے جوالسکار ہوتے ہیں جیسے کچھ patients ہمارے پاس 45 کیج میں آرہے ہیں اب ان کو acne تو نکلی 20 years میں but obviously they're realized after 45 and that is very difficult to treat so obviously procedures آپ کو چاہیے ہوتے ہیں جو میرے پاس patients acne scars کے لیے آرہے ہوتے ہیں I tell them کہ without procedure nothing is going to go نہیں آپ کو cream دے دیں میں نے کہا cream کا کوئی کام نہیں ہے I will write the cream but it is not going to work this is my sincere advice to you to have the procedures done otherwise you won't feel any change in your skin دوسرا جو پیگمینتیشن کی جو پیشنس آرہے ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ آرچی کریم لگا لیں یہ بہت world famous چلیم ہے سالوں سال سے and they mix steroids in it جی and اس کے اندر وہ پالر والے کچھ جی وہ فورمیلا کریم ہوتے yes the فورمیلا کریم جی so the فورمیلا کریم میں وہ سٹیرویڈ ڈال دیتے ہیں سٹیرویڈ ڈال کے and they apply on the face وقتی آپ کو بہت اچھا difference ہاتا ہے because that is سٹیرویڈ سٹیرویڈ آپ کو بہت اچھا difference دے رہا ہوتا ہے فورا it's a magic ٹھیک ہے پھر میں ان کو یہ سمجھا رہی ہو کہ دیکھو magic تو ہے لیکن اس کے بعد جو اس نے ڈامج کرنا ہے تمہاری سکن کو because the patients come to us with lot of black black pigmentation پورا more black ہوتا ہے ان کا with forehead and this cheek area and اس کے بعد جب ان سے history لیں گے تو وہ یہی پتائیں گے کہ ہاں ہم نے وہ پالا والی cream use کی تھی یا stillmans bleach cream use کی یا you know lot of names they will take جی 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 and then they say کہ اچھا جو ہم نے چھوڑی تو یہ ہو گیا اوکی اب آپ ہمیں ٹھیک کر دیں مللہ اب آپ جادو دکھائیں اب آپ جادو میں کو بولتے دیکھیں میرے پاس کوئی جادو نہیں ہے اگر میرے پاس جادو گا تو پھر میں آپ کو سٹیروائیڈ کریم دوں گی تو میں ایسا نہیں کر سکتی ہوں آپ کے ساتھ کیونکہ اولیڈی آپ نے اتنی سنسیٹیف ہو جاتی آپ امیاجن نہیں کریں گی کہ ایک فیمیل ہے اس کو کھانا بھی بنانا ہے اس کو دھوپ میں جانا ہے اپنے بچوں کو گواسری بھی لینی ہے اس کو بچوں کو لینے چھوڑنے بھی جانا ہے وہ کہتی کہ از سون از از مہینے تابعی بچوں چھوڑنے چھوڑنے میں ٹھک بچوں بچوں سب رو تحمل کے ساتھ ہوگا نا تو وہ پھر برداشت کر لیتی ہیں کارتی بہت ساری لوگ برداشت کرتے ہیں جو جو اس فیس سے گزرے ہوتے ہیں جو برے فیس سے گزرے then and the counselling is very important see if you counsel the patient rightly then وہ سمجھ آتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے یہ زیادہ بہتر ہے اچھا ہمارے جو بچے ہیں جو بڑے ہو رہے ہیں جیسے دس سال کی عمر ہے گیارہ سال کی عمر ہے ان کو سمجھ رہا ہوتا ہے وہ فیس واش کی جانے بہت زیادہ رہے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بس اب بڑے ہوگا ہے اب ہم بھی فیس واش کرنا ہے تو کیا ایج ہے فیس واش یوز کرنے کی بچوں کے لیے فیس واش افتر تین افتر تین یوز کر سکتے ہیں they can use کوئی بھی پروڈکٹ کوئی بھی بہتر نی نوٹ پروڈکٹ you should select the product according to your skin type یا آپ اممہ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے بچے کی skin کی اسی ہے یا you can just try their product اچھا اسکن کی ہم اسکن کو کس طرح سے پیچھانے ہیں بہت سے لوگ اسے جن کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ ہماری اویلی سکن ہے یا ہماری ڈرائی سکن ہے تو سارا کوئی ایک ایسا قریشنا بتا دیجی جس سے ہمیں پتا چند کہ ہماری سکن کیسی ہے یہ تو بہت نورمال ہے نا کہ جب صبح ہم اٹھتے ہیں ٹھیک ہے رات کو ہم نے فیس واش کر کے سوئے صبح اگر نوز پہ یا ٹی زون پہ آپ کو بہت زیادہ اویل آیا ہے جو کہ یہ تو بہت انڈکیٹیو ہے آپ کو دکھ رہا ہوتا ہے صحیح ہے اور پیشن خود ہی آکے بتاتا ہے کہ میری مکس کن ہے یا اویلی سکن ہے یا درائی سکن ہے پیشن بل تل یوں ہمسیلف اور ہر سیلف خود ہی بتائے گا آپ کو آکے بہت کامن ہے کہ آپ کا ٹی زون جو ہے وہ اویلی ہوتا ہے اور ورنہ پیشن بولے گا کہ میری یہاں سے فلیکی ہے ڈرائی ہے اور یہاں سے میری اویلی ہے تو یہاں سے مکس مکس کن جی تو پھر ہم اس طرح کامنیشن دیتے ہیں کہ ہم اگر اس کو اس طرح کا فیس واش دے رہے تو ساتھ میں ایک ماسٹرائزنگ لوشن بھی آٹ کر دیتے ہیں چھیک ہے تاکہ وہ اگر ایسا فیس واش ہے جو اس کو درائی کر رہا ہے تو ماسٹرائز کر کے اس کو بیلنس کر رہا ہے بیلنس کر دیں اور پروگرام میں بیلنس کے لئے ضروری ہوتی ہے بریک ناظرین تو آپ لوگ انہیں کہ ہی جانتہ دیں گے دیکھتے رہی مسکرات میں صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے جی ناظرین والکم بیک ٹو دے شہو آپ لوگ دیکھنا آپ کا فیوریٹ مار ڈیشنس کا نام ہے مسکرات صبح بڑھتے ہیں ڈاکٹر نازیہ شکیل کی جانے میں ان سے جانیں گے ڈاکٹر نازیہ ہمیں بتائیے گا پروسیجرز کے حوالے سے بتائیے گا پی آر پی کس طرح سے ہوتا ہے اور کن کن پیشنس کو یوں کروانا چاہیے اچھا پی آر پی سٹانڈز فور پلیٹولیٹ ریچ پلازما اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں ہم پیشنٹ کا بلٹ لیتے ہیں اس کو سینٹریفیوگ کر کے اس کا سرم نکالتے ہیں علمیہ نے اس طرح کی گروت فیکٹرز اس کے اندر دیئے میں ہیں جو آپ کو آنٹی ایجنگ کے لئے بہت کام آتا ہے آپ کو ایک ریجوونیشن دیتا ہے آپ کے نیو سیلز ری فارم کرتا ہے اور آپ کے اگر فیس پہ آپ پی آر پی کر رہے ہیں تو آپ کے اوپن پورز کو وہ کرتا ہے کنسائز کرتا ہے ایسے بہت سارے کام کر رہے ہوتا ہے دوسری بات ہے کہ اگر ہم سکیلپ کے لئے پی آر پی بولیں پی آر پی میں وہی اسی طرح کی گروت فیکٹرز ہیں جو آپ کے ریگروتھ دوبارہ کرانا شروع کرتے ہیں آپ کے فولیکلز کو ریگرو کرتے ہیں جیسے اٹھ ورکس ایسے فرٹلائیزر جیسے ہمارے پلانٹس کو فرٹلائیزر کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح پی آر پی آپ کے بالوں کے لئے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور فیس کی پی آر پی آپ کی ریجوونیشن کے لئے آپ کو ایک نیچرل گلو دینے کے لئے آپ کی پیگمینتیشن کے لئے بھی کام کرتی ہے پیگمینتیشن کے ساتھ ہم پی آر پی کے ساتھ بہت زیادہ میزوں کا بھی کامبنیشن دیتے ہیں میزوں میں اس طرح کے کوکٹیلز ہوتا ہے کوکٹیل ہوتا ہے جس کے اندر peptایٹز ہوتے ہیں جس کے اندر amino acids ہوتے ہیں اس طرح کے چیزیں ویٹیمنز ہوتے ہیں آپ پہ انٹی پیگمٹیشن اس کے اندر کوکٹیل بنا وہ ہوتا ہے جو آپ کی پیگمٹیشن کو لیس کرتا ہے وہ بھی آپی اپیوز کر ستے there are lot of procedures to be done آج کل سکن کے لیے ہے بہت سارے پرسیجرز ہیں ٹھیک ہے سنسلز کے بارے میں ہم نے بہت پہلے سنا تھا کہ وہ پاؤں کے جوڑوں کے لیے یہ یوز ہوتے تھے وہ سنسلز نکالتے تھے bone marrow سے اور پھر اس کے بعد اس کو لگاتے تھے اس میں آپ کی ہڈیوں میں لگاتے تھے تاکہ آپ کو جو ہے واپس ری گروتھ ہو سیلز کی لیکن اب جو ہے یہ مطلب کوکٹیل بیس بنے ہوئے ہوتے ہیں اگزوزومز آتے ہیں جو پلانٹ ڈرائیو بھی ہوتے ہیں لیکن ہونٹ ڈرائیو بھی ہن ہونٹ ڈرعیو بھی ہونٹ آبouse but exosomes is expensive obviously becoz وہ ہن ہی لیکن یہ سارے پروسیجورز بہت بینیفیشل ہوتے ہیں پیشنٹ ہمارے پاس جب آتے ہیں تو وہ اس طرح اگر اچھا میں یہ ان کو یہ سمجھا رہی ہوتے ہوں کہ دیکھیں کچھ سیشنز ہیں and you need to follow all these sessions اب وہ یہ ملتے ہیں ایک پروسیجور میں ہمیں فرقات ہے تو میں ان کو بہتے ہیں کہ دیکھیں آپ پالر میں نہیں ہے کہ آپ نے بس مال سٹریٹ کیا اور فرق آگیا ایسا نہیں ہوتا ایسا ہوتا ہے اس کے لئے پیشنٹ کو بلاتے ہیں مہینے میں ایک دف ہے once a month we don't call them we call them after one month you come after one month اسی طرح hair removal لیزر ہوتے ہیں اس کے لئے بھی ہم one month میں بلاتے ہیں not every week we don't call them تو میں ان کو بلتی ہے اتنا تو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ مہینے میں ایک دفت آئی سکتے ہیں اس سے زیادہ تو آپ کو نہیں بلا رہے ہیں بالکل تو کچھ سیشنز کے ضرورت ہوتی ہے ہر چیز میں اگر میزو کر رہے ہیں تو بھی پی آر پی کر رہے ہیں تو بھی اگر آپ ایکزوزومز کر رہے ہیں تو بھی آپ کوئی بھی پروسیجر کر رہے ہیں hair removal لیزر کر رہے ہیں you need sessions you can't get better in one session یہ تو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ نے سکن کے ساتھ سب کچھ کر لیا اس کو بہتر ہونے میں تو یہ آپ نے نہیں بھی کیا you want a good result so the pigmentation goes aista aista if you're not using steroids ٹھیک ہے آپ پروپر پروسیجر کر رہے ہیں آپ اس میں سٹیرویڈ نہیں ڈال رہے ہیں دیکھیں magic نہیں ہے اگر کہیں بھی magic ہے there's a مسئلہ جی there's a مسئلہ I always tell my patient کہ جہاں magic ہے وہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے تو آپ ماجیک کو نہ کریں آپ 6Michael ہے تھوڑا سا آہستہ 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 normal products پچائیں اجھے branded products ہوتے ہیں ان کے انروس Woody مسئلہ fo مسئلہ مسئلہ میں نے آپ کو پتایا کہ وہ اس میں کھڑیلز ہوتے ہیں اور ہم درما پین سے کرتے ہیں اس میں کچھ needles ہوتے ہیں لیکن دپینڈنگ جیسے ملازمہ ہے پیگمنٹیشن ہے پیشن کو تو ہم نانو نیدل use کرتے ہیں that is not at all painful and we use the numbing cream even so the numbing cream has to be applied 20 minutes and then we use the mesotherapy تو وہ بہت نومنل کوئی درد ہوتا نہیں پیشن کو ٹھیک ہے it's not needle needle wala it's a normal بلکل blunt needles so it's not painful it was heard of botox اور بیوڈاکس کے بارے میں Shaun بہت ہائپ کرٹ ہو گئی there is definitely talk you lose olden کے لیکن میں چاہتے ہو کہ ہم بھینے international bills بھینے اللہ کراتے ہیں βریفت governments ب و عمودے پیشتر بھی مشفت blo semicتریم اور انکوٹس کے بارے میں انہیا اور بھی Shirin بہت Vous چاکر سنگسیں ہوتے ہیں بھینے زدان بوڈاکس مomingز م esca کچھ س kos عمودتہ میکنس پارے کے رنقل بلکل غائب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے فلر آپ کی فلنگ ایفیکٹس ہیں جیسے آپ کی نیزو ریبیل فولز پر یہ مرینید لائنز یہاں آجاتی ہیں جو سب سے پہلے ایجنگ آتی ہیں یہاں آتی ہیں کہ آپ کی یہ والی لائنز پرومننٹ ہونا شروع جاتی ہیں یہ مرینید لائنز پرومننٹ ہونا شروع جاتی ہیں so you put fillers over here اگر کسی کو جوالائن بنانی ہے تو اس کے لئے فلرز ہوتے ہیں کیونکہ آپ اس کے ایجنگ کے ساب سے یہ پورا فٹ نیچے آنا شروع ہوتا ہے تو یہ دراغ ہوتا ہے اس پہ آپ فلر لگائیں so filler is instant آپ بھی eye fillers لگتے ہیں dark circles کے لئے and you get very good results آپ کے بہت اچھے dark circles دیکھیں کچھ dark circles ایک ہوتے ہیں normal dark circles ایک ہوتے ہیں بہت ہی دارک دارک والے dark circles جس میں مطلب pigmentation بھی ہوتی ہے تو filler is بسکلی جو آپ کے یہ جو trough بن جاتا ہے اس کو وہ فل کر دیتا ہے تو وہ ایک شیڈو لے آتا ہے تو آپ کا dark circles کم دکھتے ہیں and your eyes feel fresh لیکن اگر کسی کو بہت گندے والے dark circles ہیں اس کے لئے پھر ہم eye mezo کرتے ہیں oh my god پھر وہ obviously mezo کیونکہ وہ تو پیگمنٹیشن ہے نا then again so we do filler and then we do eye mezo so that gives you good effect اور filler eye filler is so good because وہ بہتا اچھا اور مطلب آپ کی eyes بہری ری فریش ہو جاتی کیونکہ کیا ایس سب سے پہ دیکھیں کوئی بھی آپ کے فیس کو دیکھے گا سب سے پہلے آپ کی eye contact اور جب وہ ساگڈ آئیز ہوتی ہیں تو وہ کیونکہ اس پہ بھی رنکل آ جاتے ہیں جی تو فیلر جب جائے گا تو اس پہ رنکل نہیں آتا رنکل نہیں آئے گا چھے پفی آئیز کے لئے کچھ ہوتا ہے پفی آئیز کے لئے پلاسک سرجن اس پہ رنکل آئیز کے لئے پلاسک سرجیری کرتے ہیں بہتا ہے لیکن پفی آئیز میں سب سے ایک تو کر سکتے ہیں بہتا ہے کہ آپ رولز اور اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں بہت جو میں نے بہت اچھا ایفیکت دیکھا ہے وہ پلاسک سرجن کر سکتے ہیں بہتا ہے آپ کے جو ہے فیٹ کے دپوزیشن ہو جاتی ہے اور وہ فیٹ کو نکالنا پڑتا ہے اس کو تو وہ سرجن ہی کر سکتا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں اوکے اس کے لئے کوئی ایسا اور اگر آپ میں پفی آئیز پہ کسی نے فیلر لگا دیا ایفیز ناڈا گوڈ ڈاکٹر ایفیز ایفیز ناڈا گوڈ ڈاکٹر کہ اس کے پر فیلر نہیں لگنا چاہیے پیرا آپ سوچوں اس کا کیا حال ہوگا ایک تو پفی اور پھر 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 اور پھر 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 اور پھر 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 پ پرمینٹ فیلرز بھی ہیں جو تو سیئرز بھی چلتے ہیں تو انہا فیرز بھی چلتے ہیں بات ان کے سائٹ افیکس بھی ہیں اور وہ فیلر پھر آپ دیزولو نہیں کر ستے سو ایک سمتھنگ گوز رو پھر آپ دیزولو نہیں کر ستے ہیں بلکل سو ایدو تک تک رسک یہ سکس منس والے سیئے یہ سکس منس والے سیئے یہ سکس منس یہ ایت منس فیلر تو آرام سب کو ایت منس چلتا ہے کچھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ پیشن کے فیلر زب خراب کر دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ایک ہوت یہاں سے اونچا ہو جاتا ہے وہاں سے اونچا وہ پر اچھا والے ڈاکٹر اس کو ڈیزولو کر سہی کر جاتا ہے ہو جاتا ہے پروسیزر دن فیلر سب سے اچھا یہ ہے فیلر کے سب سے اچھی بیس پارت یہ ہے کہ افت گوز روگ ایت کان بی دیزولو ایت کان بی اور بوٹوکس اگر غلط ہو تو پھر اس کو کریکٹ نہیں کر سکتے تل 3 months so you should go to a good esthetician or good doctor who knows where are the points to inject and how to inject and how much to inject اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر تو ہوئی ایت بید پسیش واو اچھا یہ جو ہماری سوشل میڈیا کی دنیا ہے یہاں پر بڑے زارے پروسیجرز وغیرہ آرہے ہوتے ہیں اور دیکھ کے انسان کا دل چاہتا ہے کہ چلو میں یہاں پروسیجر کروار لیتا ہوں یا کروار لیتا ہوں تو ایک نیا پروسیجرز ہاں سوشلیتھا ہے 저희 مجھے تلیونے میں آکہ ایک ڑھل appendن چاہتا ہے اور یہ جو مالکہ نیا کھٹا ہے اور ہی جو سارے پروسیجرز ہوتے ہیں یہ اینسیزی کے تھے ہیں اس پسی کو کچھ پکستے اور جو مقالو نہیں شکتے ہیں path imaginے breakage is a bit painful but it gives you a very good stretch of the skin ٹھیک ہے اور بہت اچھا وہ لفت دیتا ہے وہ لفتین کے لیے ہے وہ لفتین کے لیے ٹھیک ہے کہا کہا پر یہ پر اپیلے پر اپلے جا پر اپلے سکتا ہے لیکن پر اپلے اپلے پر اپلے سکتا ہے لیکن پر اپلے سکتا ہے لیکن پر اپلے سکتا ہے فیصل پر اپلے سکتا ہے پر اپلے شاول آن پر لگا سکتا ہے یہاں لگا سکتا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے تھریڈز بھی آتے ہیں جو ہم آئیس پہ لگاتے ہیں یہاں بلکل منوت تھریڈز ہوتے ہیں وہ آپ کو دکھتے بھی نہیں ہیں اور آپ فیس پہ لگائیں تو فیس پہ بہتا اچھا ایفیکٹ آتا ہے تو بہت اچھا رسولت آتا ہے اچھا اس کا سب سے اچھا پاٹ یہ ہے کہ تھریڈز جو ہے آپ کی کولیجن کو انہانس کرتا ہے کولیجن ہماری سکن میں آپ کی سکن کو سٹریچ رکھتا ہے جیسے جیسے آپ ایج کرتے ہیں آپ کو کولیجن کام ہونا شروع چاہتا ہے آج کل کولیجن کی ٹیبلٹس بھی آئی بھی ہیں کولیجن کے جوزز بھی آئے ہوئے ہیں اور دوسرا یہ تھریڈز آئے ہوئے ہیں تو یہ خود ہی کولیجن کو جس ایڈیا میں آپ نے تھریڈز ڈالا اس ایڈیا میں وہ کولیجن خود ہی بنانا شروع کرتا ہے اوکے باہ ٹھیک ہے سو آبیسٹی وہ لفٹ دے گا آپ کو وہ سب سے بینیفیشل ہوتا ہے فیلر میں سب سے یہ ہے کہ فیلر پل کرتا ہے کوالیجن انہیں نہیں کرتا اوکے ٹھیک ہے تو دیز ایڈیفرنس تو دیکھیں ہر سال نیا ایک رسیجور انٹر ہو رہا ہوتا ہے تو تھریڈز اب آج کل بہت فیمس ہیں تین چار سال سے بہت زیادہ فیمس ہو گئے ہیں اور پیشنس کروا بھی رہے ہیں ہمارے ملک میں ہی ہوتے ہیں کہ آہستہ 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 آہارنس شروع ہوتی ہے and then the patient gets to know and then they come کیا آپ ترید کرتے ہیں and then they just ask you because they are being aware of that اور جب بہت سارا کامون جاتا ہے then they are okay with it okay fine اب ہم کرا لیں گے اب نیا نیا پریسیجور آتے ہیں تو دی آر آلسو انہوں very afraid of that کہ کراین کہ نا کراین لیکن اس کے بعد جسے بوتاکس فلہ کے پیشن ہم بہت بہت ریگولر بیسز بات ہیں very regular you know they come and they say کہ اچھا بوتاکس کر دیں اچھا فلہ کر دیں کوئی مسلا نہیں because they are aware of these procedures PRP کردے ہیں PISO کردے ہیں اور کیا procedures آپ کرتی ہیں تو اس طرح machines ہیں تو machine میں ہائی فو ہے ہائی فو میں دیکھیں جو patients ڈرتے ہیں اس سے injections سے تو ان کے لیے سب سے beneficial یہ ہائی فو ہے ہائی فو is high intensity focused ultrasound ultrasound waves کے ذریعے ہم فیس کو tight کرتے ہیں اس میں بھی collagen enhance ہوتا ہے اور آپ کا کسی کا فیس اگر بڑا ہے تو اس کا فیدیو سوٹا ہے زبادہ سوہ پیشن بولتا ہے نکہ ہی آفراد آف injections کسی کو ہوتا ہے نا جی بلکل ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے فیار ہوتا ہے تو وہ دیوانٹ گو فر فیلرز اور بوٹوکس پیشنے ہائی فو واو اور ہائی فو ہائی فو بھی کرا ہے فیلر بھی کرا ہے بوٹوکس بھی تو باس آپ ہائی ہائی 10 years آپ کا چہرہ ہوگا اور لوگوں کی نگاہیں ہوں گی اور لوگوں کی کیا کرویا ہے one of my patients she was coming like 4 years since 4 years and she started and when she came she had a sagged skin اس کو میں نے فلیرز لگایا بوٹوکس لگایا اس نے ہائی فو اس نے تھریڈز کرایا and now she says herself after 4 years منہب آیستا ہیستا اس نے سالے پیشنے سالے پروسیڈز کرا ہے کیا اب اس پیلر اس نے امسال میں ایک دفایا گی پیشنے میں دو دفایا 했어요 پی trois جیڈز کرا ہے پیer ہائی فو گرا ہے so after up now 4 years she says کہ لوگ مجھے پوشتے swarm آپ نے کیا کریا ہے ہائی کیوئے یہ ہے کہ ce tekniska کو ہے exactamente queens تو یہ ہمارے تو تکتیم ہے کہ اچھا سبر کریں لیکن کچھ پیشنس میں سبرا ہے ابھی بس مجھے ٹھیک کردے ابھی ٹھیک نہیں ہو سکتے آپ کچھ پیشنس میں پاس آتے ہیں چار دن بعد نے کہا ہے آپ میرے ہمارے اکنی سکار کھتے ہیں میں آپ کو ہی اپنے آپ کو ہی نہیں کر ساتیوں پھر وہ آپ کو کچھ کچھ بچھ ایسا ہے کچھ پیس پہ لگایا ہے میں ان کو یہی بولتا ہوں کہ دو میکپ اور کچھ اس کیا ہے 2-3 days I can not harm your skin بالکل and once you get نکہ فیل تو پھر ٹھیک ہے بعد میں آنا procedures ہم بعد میں کریں گے کوئی شو نہیں ہے بالکل اسی ہی ہے کچھ ڈاکٹرز یہ بھی کرتے ہیں کہ مطلب وہ پرسیجر کر دیتے ہیں just to make money but that is wrong because obviously وہ اس کا اکیجن ہے اور پھر خراب ہو کر آئے it's better not to do anything at that occasion اور ان کو میں ہمیشہ یہ بہتے ہیں کہ آپ کے یہ شادی ہے تو آپ 3-4 months before چیزیں کرانا شروع کریں کی تاکہ بہتر ہو جائے تاکہ بہتر ہو چیزیں ہیں اور یہ تیکس ٹائم so that is the reason we guide the patients اور اگر کوئی ایسے امرجنسی کیلئی آتا ہے تو پھر we just don't do anything we just say کہ you know just come after your occasion applying the make-up is much more better make-up سے جو ہے بہتر جائے گا آپ کو جس کن اپنی خوبصورت چاہیے لڈکے بھی آرہے ہوتے اب لڈکے کیا کریں آرہی آج کلیے بہت آرہی آج کلیے بہت زیادہ آج کلیے بڑکے بھی جو ہیں وہ اس لائن میں لگا ہے کئی آمین اپنے اپنے خور pandemia آپ کو جائے گا ہیamben sujet نی لڈکے کھئی ذریعت بدعا بہت خورد nov لڈکے اپنے خورد آپ کو mu очень کھئی بہت میکپ میکپ کھئی وبیلکul اپنے دن سے مرحبا پک vousخورگلام ناسرени آپ ہم بیک تو دا شو آپ کو دیکھتا ہے آپ کا فیویٹ پانشلس کا نمہ مذکراتی سبھا بڑھتا ہے دکٹر نازر شاکیل کی جانب اور ہم جانیں کے پروسیجرس پہ بھی ہم نے بات کر لیے لیکن میں جاتے ہوں کہ ہیڈرہ فیشل یہ بھی بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ہیڈے ہیں ہیڈرہ کٹر مارکت میں بہت زیادہ ہیں ہیڈرہ ویڈیفرن ناموں کے ساتھ ہے کویی بولتا ہے میں نے راتی زیادہ نشترنت کا کیا ہے راتی کارپیٹ فیشل جو ہے پاکہ آپ کا کا نے ایک ایک چیز ہے ہائیڈا فیشل ہوتا ہے لیکن ڈیفرینٹ بھی نام سے تکہہ پیشنٹ لگے کہ میں نے یہ والا فیشل کھرایا ہے میں نے وہ والا فیشل کروایا ہے تو سارا بتائیں گے جس بھی میں ہے چیز کے این Kita عیدان میں جاتے تو اگر اپنے والے تاہیوان ہو جا ہے جی اب جا ہے میں سمتنے والے کتاب ہے کیا دفرنس ہے تو اس میں ماس دفرنٹ ہے اس میں یہ دفرنٹ ہے اس میں یہ دفرنٹ ہے تو وہ ہیڈر فیشل میں اگر جسے LED لائٹ ساتھ ہوتی ہے تو اس کے جو ریڈ لائٹ ہے یا بلو لائٹ ہے اس کے اپنے بینیفٹس ہیں جو ایکنی کی پیشنس آتے ہیں اس کو بلو لائٹ لگتی ہے اس طرح دوسرا ہیڈر فیشل میں سب سے اچھا جو ایڈوانٹیج ہے ایک تو وہ مشین سے ہو رہا ہے پہلے وہ جو مساج ہاتھ سے ہو رہا ہوتا تھا وہ نہیں ہوتا ہلکا پھلکا کھلنزنگ ہو جاتی ہے بہت موسٹی تا مشین اس ورکنگ اور دوسرا سرمز ہوتے ہیں اس میں لیکٹک آسد ہوتا ہے سالسالک ہوتا ہے اور ہلونرک آسد ہوتا ہے اچھا اب لیکٹک آسد تو موسٹی ہر ایک سکن پہ تقریباً آپ یوز کر سکتے لیکن اس سالسالک ہے اب سالسالک میں اکنی بیسٹ سکن ہوگی تو اس میں آپ یوز کر سکتے ہیں اچھا انٹی ایجن کے لیے ہوتا ہے اور ایسے بھی ایک ینگ گرل کے لیے اگر ہو تو پلنپنگ ایفکٹ جو میں نے پہلے بھی بتایا وہ دیتا ہے یہ سارے سرمز انفیوز ہوتے ہیں تو آپ کی سکن میں ابھیسلی ایک ہائیڈریشن ایک پلنپی ایفکٹ آتا ہے باقی آپ بلک ہیڈز وائیڈز ریموف کرتے ہیں آپ کے اپن پورز کے لیے بہت اچھا ہے پھر آپ کو ماسک لگا آتا ہے تو دیفرنٹ کسام کے ماسک ہوتے ہیں اپن پورز کے لیے موعد خ lum сок配 ایسے میں نے پہلے جو میں بہت میں نے پہلے جائے گی تو میں نے پہلے جو کوئی منامت ہے تو میں جو میں نے اتنا ملازوہ ہوتا ہے پہلے جو میں نے پہلے جائے گے آپ کے ساتھ ایسا کیسے ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک HydraFacial لیا اور آپ کی ساری پیگمتیشن چلی گئی بالکل and then I tell my patients I'm not going to use any bleach on your face جو پالرز بھی use ہوتا ہے جی ٹھیک ہے so that is also magic بالکل آجاں magic ہے وہاں مصلا وہاں magic ہے تو میں بلتیو کہ نہیں یہاں 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 پالرز ٹھیک ہے this is a clinic so we are not going to use any bleach so you will get a glow but not a bleach bleached wala glow تو یہ بلیچ ہماری سکن کے لئے کتنا حامفول ہے کیونکہ ہماری بہ کچھ بہنے جائے وہ ابھی تک بلیچ کی جانے بھی جاتی ہے yes بلیچ آپ کی وہی سکن کو تھن کرتا ہے پپری کرنا شروع کر دیتا ہے پیگمیٹیشن کر دیتا ہے obviously سکن کو سنسیٹیف کر دیتا ہے یہ تو کرتا ہی ہے this is very normal but آہ ٹھیک ہے اگر کوئی پیشن اگر لے رہا ہے اگر کوئی پالرز میں جا کے مہینے میں ایک دفا ہے اگر مہینے میں دو مہینے میں ایک دفا لیتا ہے تو that is fine but not you know every day جیسے آپ ستیروید کریم آپ نے روز لگانا شروع کر دی ہے ایک پیشن میرے پاس آئے and she was applying a ستیروید کریم but she had stretch marks and she was a young patient of 18 years old and I was like have you gained weight stretch marks آپ کو کب ہوں گے جب آپ نے weight gain کیا no she said نہیں میرا تو weight gain نہیں میں تو بالکل اتنی ہوں جتنی تھی میں and she was just 48 kgs just a thin patient and she had lot of stretch marks and I was like پتہ نہیں کیوں انہیں stretch marks ہو رہے and then I took the history and instantly I just asked her کہ آپ نے betânے بھٹیوز کیا and she said yes I was using it for 6 months I was like oh my god this is the reason you are having stretch marks and stretch marks ہو بڑی تھی کہ مجھے یہ اللہو جی reaction ہو رہا and she was using just like that تو وہ صحیح ہوئے ہیں پر وہ ہو جاتے ہیں وہ بہر مشکل سے ٹریٹ ہوتے ہیں بچہ فرس ہم تو وہی ادوائز کرتے ہیں کہ پہلے تو آپ بند کریں اس کو دن اس کن کو نورمال خود ہونے دیں and then we give some screens and you know procedures to be done on the stretch marks because stretch marks اسے نہیں چاہتے ہیں بلکل stretch marks is a difficult one to go تو تھوڑا سا دفیکلت ہوتا ہے لیکن at least دیکھیں آپ یہ ایسے اور کانٹر شی پکتا بیکنویت کریم for just the rashes and she was applying since six months and she was just like کہ یہ ریشز ہے وہ ریشز نہیں تھے وہ کوئی اور ہی کہانی تھی اب بڑھتے ہیں بریک کے جانے باقے بات continue کرتے ہیں آپ لوگوں نے کہیں جانے نہیں دیکھتے ہیں مسکراتی صبح Dr. Nazia یہ گورا ہونے والے جو injections ہوتے ہیں whitening injections اس کے بارے میں بتائیے گا کہ وہ کوئی بھی لگوا سکتا ہے یا آپ کے پاس جو بھی پیشنٹ آتے ہیں آپ proper history لیتے ہیں ہم یہ بھی تیسٹ بھی کراتے ہیں کہ اگر کوئی ان کو کدنی ایشوز نہیں ہیں کوئی لیور ایشوز نہیں ہیں so it's fine but میں ہمیشہ اپنے پیشنٹ کو گائیڈ کرتی ہوں کہ it's a luxury and if you want to have it done it is a temporary process it is not permanent 6 مہینے بعد آپ کو دوبارہ لگانے پڑھیں گے ایک میکسیم دوز ہوتا ہے جو آپ کو لگانا ہوتا ہے جیسے آپ 14 to 16 injections لگا سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ نا لگا ہے it's not recommended by fda اور دوسری بات ساتنا کو گلودت ہے ان کی ٹابلٹس بھی کھانی ہوتی ہیں to maintain the color and it gives you a good effect good glowing effect but not a گوڑا گوڑا پرشن وہ نہیں جیسے ہم یہ نہیں بولیں گے کہ وہ کوئی انگریز ہو جائیں گے اتنے گوڑے ہو جائیں گے آپ کا خود کا جو کلر ہوتا ہے اس سے دو کلر آپ داؤنا ہوتا ہے and that's it but patient کو یہ میتھ ہوتی ہے کہ جی میں بہت ہی کوئی گوری ہونے والی ہوں اچھو جو وہ چودہ انگیشن کے بعد میں وائٹ ہو جاؤں گی بالکل ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے it's a myth and if somebody guides you wrongly تو وہ غلط ہے اچھے جو بلوٹس ہے ان کا اپنے ذکر کیا کچھ لڑکیاں وہ خود سے ایسی ٹیبلٹ بھی میڈیکل سٹور سے لے کھا لیتی ہے کہ اس سے بھی ہمارا کلر جو پیر ہو جائے گا تو کیا یہ بات میں صداقت ہے یا نہیں نہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کھا سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے وائٹنگ ٹابلٹ لیکن وہی کو موربیڈ جائیں کہ اگر آپ کے کوئی لیور میں یا کدنی میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور اس کے آپ ٹیسٹ کرا لیں پہلے اور ڈاکٹر سے آپ وہ کر لیں کچھل کر لیں and then you can have it ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ٹیمٹری ہے it is not permanent یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یا اگر کوئی مسگایڈ کرتا آپ کو کہ پوری زندگی آپ گورے رہیں گے ایسے میرے پاس بہت سارے پیشنٹس آکے بولتے ہیں کہ جی ہمیں کسی نے بولا تھا کہ آپ تو پوری زندگی گورے رہنے والی ہیں تو میں ان کو ہمیشہ یہ گائیڈ کرتی ہوں کہ نہیں ایسا نہیں ہے آپ کی باڈی میں سے ہر چیز ایکسکریٹ آؤٹ ہوتی ہے اور یہ بھی ایکسکریٹ آؤٹ ہوتی ہے کیونکہ ایسا میڈیسن ٹھیک ہے تو ٹیمٹری ہے اگر آپ کو کوئی آپ کا کوئی فرقشن آنے والا ہے یا کچھ ایسا ہے کوئی آپ کا شاہدی ہونے والی ہے کوئی ایسا اوکیشن ہے تو آپ کو پوری زندگی آنے والی ہے اور آپ کی سکن بہت سارے دل ہو رہی ہے آفتر پرگنسی آپ کو پتا ہے پی بی بی کے بعد کوئی ایکسکریٹ آنے والی ہے بھی پیشنس کو بولتے ہیں کہ ملٹی ویٹمین کے لیے بھی آپ کو آپ نے 3 منس لینا ہے پھر واپس 3 منس کا یہ 2 منس کا بریک دیں تاکہ آپ کی body must excrete out and then you take again بالکل کو بھی چیز toxic level پر چلی جائے that is not good ویٹمین دی بھی ہم پیشنس کو دیتے ہیں تو دو مہینے کے لیے دیتے ہیں and then we say stop it okay don't take it excess یہ خود سے جو ہم لوگ کارستانیہ کرتے ہیں وہ کارستانیہ نہیں کرنی ہم نے اپنا دماغ زلانہ لیکن ڈاکٹر کے پاس جا کر اسے سجیس کر کے دین وہ جب آپ کو کارتے ہیں کہ سجیس کے بھئی آپ یہ والی چیز یہ یوز کریں تو اس سے زیادہ بہتری ہوتی ہے جو خود سے ہم اپنا کبارہ کرتے ہیں اس سے زیادہ اچتناب کریں میری بہنیں اور میرے پیارے پیارے بھائی اچھا یہ فیشن کی ہم نے ذکر کیا اب میں بہت زیادہ میک اوز کرتی ہوں یہاں سے جا کے بھی شوٹ ہوتی ہے وہ دوسرا طرح تا میک اپ ہوتا ہے لیکن میک اپ تو ہوتا ہی ہے تو فیشن مجھے کتنے ٹائم کے بعد لینا چاہیے every 20 days okay every 20 days at least hydrofacial hydrofacial is pretty safe آپ کے skin کو کوئی وہ حام نہیں کرتا because کوئی ایسی چیزیں نہیں ہو رہی ہوتے ہیں کوئی bleaches نہیں ہو رہے ہوتے ہیں اگر آپ اچھے اپچھے کلنک سے کرا ہے تو وہ اچھی products use کر رہے ہوتے ہیں so just go for that okay کیونکہ میں فیشن وغیرہ پالر سلون وغیرہ جانے سے تھوڑا سا اچھ تناب کرتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ skin جو ہے وہ اور لوس ہو جاتی ہے مجھے ہمارے ہاتھوں سے لگڑا گڑ کے فیس پہ کرتی ہے تو میں بہت کم ہی لیسے سلون کا چکر وغیرہ تو کہہ رہی ہوں کہ that is good hydrofacial machine سے ہو رہا machine کا کام ہے بالکل 20 دن کے بعد میں کروا سکتی ہوں اور کام کو فیشن ہے جو بتائیے کہ esthetics میں آ چکے ہیں facials میں یہ ہی hydrofacial ہوتا ہے اور باقی PRPs کے ساتھ ہم facials کرتے ہیں ہم دوسرا بھی clear petra facial ہوتا ہے لیکن that is meso okay again the meso کا cocktail the botox stuff like that کچھ اس طرح کے serums ہم بنا کے پھر ہم inject کرتے ہیں okay peeling بھی skin peeling بھی skin peeling بھی skin peeling بھی وہ بھی pigmentation کے لئے ہم کرتے ہیں pigmentation کے لئے میں combination میں جاتی ہوں میہے ریولیٹ کرتے ہوں پھر اس کے بعد میں میزوں کرتے ہوں and then we do peels اس وقت میں peel is not good because it's already dry اور وہ peel آپ کی skin کو dry کر دی ہے so then patches ہو جاتے ہیں تو I just do avoid in this weather otherwise تو we can do peels and peel give you a very good effect okay it's not a peel peel آج کل peels بڑی safe peels آتی ہے اور وہ اس طرح کے acidic peels نہیں ہوتی ہیں alkaline peels ہوتی ہیں so alkaline peels are safe اسے کوئی بھرنی ہوتا کوئی کچھ خاص پروبم نہیں ہوتا آپ کے ساتھ ہے that gives you a very good okay Dr. Naziہ یہ ہوتا کس طرح ہے کہ مطلب ہمارے skin کا جو پر والا لیئر ہے وہ ہوت جاتا ہے اندر سے کوئی لیئر آتا ہے کیا ہوتا ہے یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا وہ اتنی ہرش پیلز ہم یوزی نہیں کرتے کیا کہ وہ ہرش پیلز کے پھر اپنے سائید افیکس ہیں کیونکہ وہ سکن کو پھر وہی پتلا کر دیتی ہے جی پھر وہی پرابلمز ہیں تو الکلین پیلز ہوتی ہیں وہ بینیفیشل اس طرح ہوتی ہیں کہ آپ کی سکن کو اپر لیئر کو اتارتی نہیں ہے بات اس کی پیگمنٹ کے اوپر جا کے اٹاک کرتی ہیں اور اس کو صحیح کرتی ہیں ٹھیک ہے اس کے جو میلانوسوم ہوتے ہیں اس کو لائٹن کر دیتی ہیں وہ سب سے اچھا افیک کرتی ہے اب اس طرح کی لیکٹک اسید پیل آتی ہے اس کے لیے تو وہ آپ لیکٹک اسید پیلز کرتے ہیں اگر ہوتی ہیں کسی پیشن کو اکنی ہوتی ہیں جو بچے آرہ ہوتے ہیں ہماری اکنی ٹھیک کرتے ہیں ساتھ میں ٹیبلٹس کے ساتھ پیلز کا بھی پروسیجر کر سکتے ہیں یا اکنی کے جو مارک سے دبے رہ جاتے ہیں اس کے ساتھ پیلز آپ میوس کر سکتے ہیں پیگمنٹیشن کیللگ پیلز آتی ہیں کلایکولک پیلز آتی ہیں وہ ہم یوس کرتے ہیں پیلز آتی ہیں این سای خ endured پیلز آتی ہیں کسی پیلز آتی ہیں بہت پیلز آتی ہیں باکنی آرہ ہمین کنی spanی وقت چا را آتی ہیں ایک interessante اور کے با Golem تو باشرت はی نہیں اوگ این lij کھ لیں جو کے لئے اس کو دوسرے کیوں کھا رہے ہیں؟ ایسی دوبلا ہوگی اچھا ایک بتانی کیا کراز ہے دماغ میں نا ہمیں جو ہے وہ ایک تو گورا ہونے اور ایک دوبلا ہوگا دو لوگ اچھا تو دوبلا ہونے کے لیے دوسرے کام بھی تو ہے جی آپ کیا کریں ہاں آپ دوسرے کام کریں نہیں آپ نے بس سیدھا گلکو بچ پیچھ میں سلے جانا یہ ہمارے ہاں مسلا ہے اچھا جو آپ نے بتایا تھا وائٹنگ انجیشن کے بعد میں بہت سو لوگوں کی ہم یہ ساAM کھaded ہے کا جو سrealہ وسق ہوجود کرنے کے لئے ہم ہم دوسرے نہیں جانے گی اس کوئی ح führen اگر learner سنلائٹ اس طرح والا کے فوکس سنلائٹ میں نا جائیں نورمالی تو یہ کیا گو آؤٹ اوکی مطلب ایسا کوئی پرام نہیں ہوتا اوکی مطلب ایسا کوئی پرام نہیں ہوتا اگر آپ بیچ پر چلے گئے ہم بیچ پر جاکے تو کوئی بھی کالا ہو جاتا ہے اگر آپ وکیشن پر چلے گئے آپ کالے تو وہ ہی جائیں گے مطلب آپ نے اگر یہ پرسیجر کروایا ہے تو آپ یہ پیگنٹ کارا دی تھوڑا سا بلکل ایسا اس کو منٹین نہ کرنا بڑے گا بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل اور ناظرین تائم تو بتا نہیں کہاں ہو رہ گیا دکٹر نازیہ آپ سے پہلی مرکاتی اتنا مزہ آیا بہت کو سیکھنے کو ملا آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے اپنے مزیس کیجل میں سے ہمائنے تائم نہیں کارا کیا پیغام ناظرین کو دینا چاہیں گے بس میں یہ ادوائز کروں گی پلیز گو ٹوڈ دکٹرز اور جن کے پاس ڈگری ہو جو اتھنٹک ہو اور جو ایکسپیڈینسڈ ہو بلکل کو ایکس کے پاس جانے سے تھوڑا سا اجتناب کریں بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سے دکٹر ناظرین انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی ناظرین ہی آپ پر ٹائم ہو گیا ہے ختم انشاءاللہ اپنی ہوسٹ اپنے دو سب نے پیارے جس نے لی کہکشہ فیصل کو اجازہ دیجئے کل آپ لوگ سے ملاقات ہوگی جب تک کیلئے ہمیشہ کیلئے پاکستان نبت پاکستان نبت فیو مانے اللہ حافظ